سری پٹی آئی کے ساتھ کوئی سیٹ ایسپنٹ ہو سکتی آپ کی؟ نہیں جی پی اے میلن کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی مزاقہ خیز بات ہو کوئی نہیں سکتی کہ ساری جماعتیں اکٹھنیاں ان کا نظریاں کیا ہے تیرا جماعتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا نظریاں بتا دے ہے کیا ہمارا تعلق اس سے بہتر ہو سکتا ہے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ سے بہتر ہے جس کا تعلق اپنے نظریہ پاکستان سے بہتر ہے جس کا تعلق اس ریاست سے بہتر ہے اور اس پاکستان سے بہتر ہے باقی عروس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے جس کے موں میں اپنی زبان ہی نہیں وہ کہتے ہیں ان کو راہ سے فرننگ ہوتی ہے سر عمران فان کے عشق نبی پر تو نہیں سوال اٹھایا جا سکتا باقی ان کے سیاست پر سوال اٹھایا جا سکتا لیکن ان کے عشق نبی پر تو سوال نہیں اٹھایا جا سکتا میں بلکل اٹھا سکتا ہوں کہ میں میدانے عمل میں ہوں آپ نے اٹھا سکتے اس لئے کہ آپ کا اپنا رائٹ ہے آپ نہ اٹھائیں لیکن میرے پاس تو ہر اس کی عمل کے اوپر سوال اٹھانے کے لئے بہت سارے سوالات ہیں سر یعنی آپ کے لئے آپ کے لئے بہتر ہوگا تعلق پی ٹی آئی سر پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے اقوام متحدہ میں جا کر بات کی تھی سر نامو سے رسالت کے حوالے سے دن مختص کروا دیا ہے نامو سے رسالت کے لئے آج اسلامو فوبیا کے خلاف جو دن مختص ہے وہ عمران خان صاحب کی کاوش ہے سر عمران خان صاحب کی ہوگی لیکن پی ٹی آئی ہی وہ جماعت ہے جس نے اپنے ملک کے باشندوں کو لبے کے رسول اللہ نعرہ لگانے پر گلیوں سے پون دیا تھا پی ٹی آئی ہی وہ جماعت ہے جس نے اپنے ملک کے اندر نامو سے رسالت کے اوپر پیرا دینے والی جماعت کو کلدم کیا تھا آپ سے پی ٹی آئی کی بات نہ کریں اس مہمام میں نامو سے رسالت اور ختم نبوت اور پاکستان کے نظریات سے کھلنے والی یہ ساری جماعتیں موجود ہیں سار سب ایک کریڈٹ ہے جو پاکستان تحریکین صاحب کا ہے خالصہ تن عمران خان کا کریڈٹ ہے جو انہوں نے اقوام متحدہ میں کیا سر آپ کی کریڈٹ پر کیا ہے یہ بتائیے گا میری بات سنیں اگر عمران خان نے اقوام متحدہ پر تقریر کی ہے تو میں ان الفاظ کو کیا کروں کہ جو اپنے ملک کے اندر اسی نام پر گولیاں مار دے میں اس تقریر کو کیا کروں مجھے یہ بتائیں ان الفاظ کو کیا کروں جب سفیر نکالنے کی بات آئی تھی تو عمران خان تو بھاگ گیا تھا اس کی کیبرٹ بھی بھاگ گئی اس کی کابینہ بھی بھاگ گئی اس کی پوری اسمبلی کے وہ لوگ بھی بھاگ گئے ایک دن نہ پیش کر سکے تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس نے وہ جو کھڑے ہو کر تقریر کی ہے اقوام متحدہ میں وہ نامو سے رسالت کی رئیے تھی اچھا نامو سے یہ تو کہتا تھا میں آکے ورلڈ اپ سے بھی بڑی خوشکبری لے کر آیا ہوں لب امریک کر سے واپس آیا تو کشمیر بیچ کر آیا یہ اسی طرح کی خوشکبری اور اسی طرح کی تقریر ہے جو اس نے اقوام متحدہ میں کی ہے کیا بات کرتے ہیں یہ اگر یہ مخلص ہوتے تو ہمیں اتنی قربانیہ دینے کی ضرورت پڑتی ہمیں اسلام پر جماعت اور اسلام پر جناب جانے دینے کی ضرورت پڑتی لیکن اس کے ایک شہید ہونے پر زلے شاہ کے پورا میڈیا چیز طرح ہمارے چپن شوڑا تو نظر نہیں آئے اور یہ تو گلہ سب سے ہے سر جو 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 سر آپ نے شاید اس وقت میرا پرگرام نہ دیکھا ہو آپ یوٹیوبر جا کے دیکھ لیجے گا تو پھر ساتھ سب آپ کو یہ لفظ نہیں بولیں پہتے ہیں اس وقت رمضان میں جو کچھ آپ لوگ کے ساتھ ہوا تھا اگر آپ میرا پرگرام دیکھ لیجے تو آپ مجھ سے یہ بات نہ کر رہے ہوتے ساتھ سب دیکھ لیجے گا پھر سب میں آپ سے جانے کی چاہ رہی ہوں مجھے کہیے گا پلیز اگر آپ کی جماعت سے کوئی وزیراعظم بن جاتا ہے کل آپ وزیراعظم بن جاتے ہیں تو جو مسئلہ کشمیر ہے یہ مسئلہ کشمیر ہے یہ حل کروالیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کروائیں گے کیوں نہیں کروائیں گے ہمارا بنیادی پہلے وصولوں میں سے ہے مسئلہ کشمیر بھی حل کروائیں گے اور اپنی ہمشید دکٹر آفیہ صدیقی کا مسئلہ بھی حل کروائیں گے